بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی علاج کا مسئلہ ہے تو روحانی علاج اپنا کروائیں آپ کی بہن انشاءاللہ کی پر مدد کرے گی آج کا جو حصیفہ ہے اس سے پہلے پیاری سی حدیث روزے کے بارے میں کیونکہ رمضان ماشاءاللہ آنے والا ہے رمضان مبارک کی آمد آمد ہے روزے کا مطلب صرف بھوکا بھی اثر رہنا نہیں آنکھ کا روزہ حرام نہ دیکھیں کان کا روزہ حرام نہ سنیں زبان کا روزہ گالی احیبت چھولی نہ کریں ہاتھ کا روزہ غلیظہ بھرے گندے کام نہ کریں تو جیسا کہ کسی کے پر ظلم نہ کریں پاؤں کا روزہ غلط محفل میں نہ جائیں کوئی گناہ کا کام نہ کریں کسی کے ساتھ جھوپ نہ بولیں کسی کے ساتھ گالی گستاخی نہ کریں کسی کے ساتھ آپ مطلب کے گھر میں روزہ بھی ہے ٹی وی بھی چل رہا ہے گانے بھی سنے جارہے ہیں سب چیزیں مطلب کے ساتھ ساتھی ہیں تو یہ سب گناہ ہیں ان چیزوں سے اشتناک کریں یہ گناہ ہے آج کا جو عمل ہے وہ خود پیارا ہے لیکن اس سے پہلے تبیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیثوں کے ساتھ جو میں آپ کو سناتی رہتی ہوں مجھے امید بھی بہت زیادہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ یہ جو جتنی بھی میں آپ کو احادیثیں سناتی ہوں تو آپ ضرور لوگوں تک پہنچائیں گے تبیع پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے اللہ رب العصد کے ہاں ہر افتار کے وقت لوگوں کی ایک تدہ جہنم سے آزاد کر دی جاتے ہیں اور ایسا رمضان المبارع کی ہر رات کو ہوتا ہے سبحان اللہ افتاری کے وقت جہنم سے چھٹکارے کا جو پروانہ ہے جو چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو اپنے پیاروں کے لئے دعا بھی کیا کریں اور خود کے لئے بھی یہ دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہماری مغفرت اور رحمت فرما دیں ہم پر اللہ پاک کے کرم کے علاوہ کون ہے جو ہمیں مشکلوں سے پریشانیوں سے نکالیں تو ان چیزوں کا دھڑا خیال رکھیں آج کی بہت پیارے جو ہے عادیس اور امید ہے کہ میرے پیارے بہن بھائی لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے آج کا جو عمل ہے بہت خوبصورت بہت پیارا ہے آج عمل کا جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی یہ وظیفے کی طرح بھی ہے عمل کی طرح بھی ہے کئی باتیں ہو سکتا ہے مجھ سے بھی مطلب کے ذہن میں بہت سارے کام ہوتے ہیں پریشر بھی ہوتا ہے دماغ میں تو کوئی بات مجھے اگر نہیں بتانا یاد رہتی تو آپ ضرور کمرس برکس میں پوچھ سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کی پر پور مدد کروں گی آپ فیس بوک پیج کو جائن کر کے ہمارے مدرسے کا جو ہے مدرسہ فاطمہ تو زہرہ کے نام سے جو ہمارا فیس بوک پیج ہے اس کا یوریل جونسہ ہے وہ بھی آپ کو سینڈ کر دیا گیا تو ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں سفید مرغی کا پر آپ نے لینا ہے سفید مرغہ مرغی نہیں مرغہ اس کا پر آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے پر آپ لے کر جو میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں اگر تو دیکھیں پر بلکل صاف ہو بلکل مطلب کہ وائٹ گندہ نہ ہو اگر ہے تو اس کو دھو لیں اچھے طریقے سے باوضوح ہو کر دھویں یہ بہت بڑا عمل ہے اس کا خاص خیال رکھیں عمل کی جو پڑھائی ہے وہ ہے درود درود شریف درود ابراہیم پڑھائی میں درود شریف ایک ہی بار مطلب کہ آپ نے عمل کرنا ہے گیارہ سو گیارہ مرتبہ گیارہ سو گیارہ مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے دو نفل حاجت کے ساتھ اب سب سے پہلے جب آپ نفل کی نیت کرتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اسلام پھیہ کے سیدھا سجدے میں جائیں جس کام کے لئے فریاد کر رہے ہیں وہ کام اللہ کے سامنے اللہ کی تربار اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اگر کسی بہن بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اللہ سے فریاد کریں کہ جو میں عمل کرنے لگا ہوں اس کو موت پر کر دیں نمبر دو اگر کسی کا ہزبن وائف کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے بہت بڑی سسرال والوں کی فیملی میمبر کی کوئی کس کی تکلیف پنچاتا ہے کوئی دھوکہ دیتا ہے کوئی آپ کو بہت تکلیف دیتا ہے اس کو مزخر کرنے کے لئے تسخیر کرنے کے لئے جسے اپنے پیارے کو پانے کے لئے اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تب بھی عمل پہ خود آلہ پہ خود لا جواب ہے ضرور کیجئے اب آپ نے پڑھائی دروشیف کی کر کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک میری جو فریاد ہیں میرا نام یہ ہے میری اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سب پتہ ہے دلوں کے ہاں آپ کو بھی وہ جانتے ہیں جس کے بارے میں آپ کر رہے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں پیدا میرے رب نہیں ہے تو میرے رب کیسے دلوں کو پلٹتے ہیں یہ تو کبھی آپ نے سوچے ہی نہیں ہوگا تو فریاد جب ہم اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں آپ جتنا مرضی بھاگ دے جائیں پیرو فقیرو کے بچے بھاگ دے جائیں عملوں کے بچے بھاگ دے جب تک اپنے رب کی طرف نہیں بھاگو گے جو میں آپ کو طریقے سمجھاتی ہوں اپنے رب تک پہنچنے کے نہیں کرو گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے وہ خود سے دنیا میرے پاس آتی ہے استخاروں کیلئے آتی ہے روحانی علاج کیلئے آتی ہے مدرسے میں کم از کم بارہ بجے سے لے کے چار بجے تک خواتین کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو میں ظاہر ہے بہت سے لوگ میں نے دیکھی ہیں جب اللہ سے طلق قائم ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ ملتا ہے سجدے میں جا کے دروشی پڑھیں دروشی پڑھ کے اس پر کو جو مرگے کا اپنے رکھتا ہے اس کے اوپر دھم کریں دھم کر کے جب آپ نے رات کو جب آپ پڑھائی کر لیں عشاء کے ٹائم پڑھائی کریں اتوار کا دن رکھیں با فضو نفر پڑھ کے عمل کریں تو بالکل خموش عمل کے دوران بولنا نہیں بات نہیں کرنی غلطی سے بھی پانی وغیرہ کچھ میری بھی نہ اگر گلہ خوشک ہوئی ہے تو پاس نمک رکھ لیں تھوڑا سا نمک آپ لے سکتے نمبر دو جب آپ دعا کر لیں پڑھ کے پر دھم کر لیں بس یہ ایسا پر آپ کے پاس موت ہو اس کی بہت حفاظت کیجئے جس کے سامنے آپ نے جانے وہ مسخر ہوا کرے گا جو آپ کہیں گے وہ کریں اللہ سے دعا کریں کہ آپ کا ایک تو عمل کی کامیابی کا بہت دارمدار ہوتا ہے اچھے طریقے سے عمل کیا کریں پاک صاف ہو کے باوضو ہو کے کوئی ایسی چیز نہ کھائی ہو کچھا در ایک لسن پیاس گوشت انڈا چائے گوشت یا دور یا دہی یا پھر جیسے مچھلی ہوتی ہے یہ نہ کھایا ہو کھائی بھی ہو تو کم مس کم پانچ گھنٹے کا فرقو چار گھنٹے کا فرقو مسوا کر کے تو عمل کریں انشاءاللہ ایک دن کے اندر ناکامیاب ہوئے تو پھر کہیں اللہ کے کلام پہ تو اقل رکھیں مجھ پہ نہیں اللہ کے کلام پہ اللہ کی ذات پہ تو اقل رکھیں میں نے آپ کو بتایا تو اقل میرے رکھ کی ساتھ پہ رکھیں تو انشاءاللہ ضرور عمل کامیاب کرے گا اب وہ پر جو ہے اس کا آپ نے جب کسی کے سامنے وہ پر اپنی چہرے پہ بس لگانا ہے اپنی ہاتھوں پہ لگا کے پر کو تو اپنی چہرے پہ پھیر لیں اگر یہ اگر کسی کوئی دور بہت اپنا پیارا دور ہے تو اس کا نام لے کے اپنی چہرے پہ پھیریں ٹھیک ہے دروشی پہ ایک دفعہ پڑھ کے اپنا نام بند میں والدہ کا نام اس کا نام اس کی والدہ کا نام لے کے پر کو فوک مار کے ہاتھوں پہ لے کے تھوڑا سا اس کو گرمائش دے کے تو پھر اپنی چہرے پہ پھیر لیں ایسے فوراں مسخر ہوگا جتنا مرسی دور اسی وقت فوراں آپ سے ہم کلام ہوگا اجازت دیں اپنا خیال لگیے گا ویڈیو لمبی ہوتی جاری ہے اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اپنی سپہن کو یاد کی جزاک اللہ خیر